اسلام علیکم بیبی بیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کر آئی ہوں جس کے ساتھ آپ لوگ کی ونٹرز بہت اچھی گزر سکتی ہیں جو بھی کٹس کے ساتھ ہیں بچے ہیں جن کے چھوٹے بڑے بڑھے ہیں وہ یہ ریمیڈی ضرور استعمال کریں ان کو اس سے بہت افاقہ ہوگا اور ان کو اس سردیوں میں زیادہ سردی نہیں لگے گی اور نسل زکام سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک پروڈکٹ انٹروڈیوز کرانا چاہتی ہوں سرسوں کو تیل ہم کھلا خریدتے ہیں لیکن میں جب سے اس برینڈ کا تیل لے رہی ہوں سرسوں کا تب سے میں نے کھلا تیل لینا چھوڑ دیا ہے بیسیکلی ایک برینڈ ہے اس کا نام ہے ڈالی ارث فوڈ یہ اس کا لوگو ہے اردو اور انگلیش دونوں میں اس کا نام لکھاوا ہے اس کی تحت آپ کو دیسی سرسوں کا تیل کوڑ پریس مل جاتا ہے بڑے آرام سے پیکجڈ پیکنگ کے اندر تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 220 ایمل کا ہے تھوڑا سا ایکسپینسیو ہوتا ہے نارمل کھولے تیل کے مقابلے میں کیونکہ آپ نارمل کھولا تیل لیتے ہیں تو آئی گیس وہ 600-700 روپے کا آپ کو لیٹر مل جاتا ہے یہ 270 روپیز کا 220 ایمل ہے تو آپ حساب لگا لیجئے اندازن اندازن بھی یہ 1000 روپیز کا آپ کو پڑھنے والا ہے لیکن اس کی ایفیکٹیونس بہت زیادہ ہے اس کی فریگرنس بہت سٹرونگ ہے اور یہ کول پریس ہے تو اس کی بینیفٹس بھی بہت زیادہ ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھاوا ہے اس کی بوٹل کے اوپر اس میں اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس میں لکھاوا ہے کہ اس کی مالش سے مواد سرد تحلیل ہوتا ہے جلد سرد مضبوط اور تندرست ہو جاتی ہے گرتے میں بالوں اور گنجے پن کا علاج ہے خاصی ختم کرنے کے لیے اس کو سینے پر ملا جا سکتا ہے بادی سے اکڑے بدن پر ملنا بہت مفید ہے اس کو ملنے سے دات پت بخار مٹ جاتا ہے تو اگر آپ دیکھیں اس کی بینیفٹس بے شمار ہیں ٹھیک ہے اس کا باڈی پر مساج کرنے سے آپ کی باڈی بہت ہیلڈی ہو جاتی ہے اسکن گلو کرنے لگتی ہے ڈیڈ سیلز ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ گرتے والوں اور گنجے پن کا بھی علاج ہے سینے پر ملنے سے آپ کو سردی خاصی سے نجات مل جائے گی اور اس کے علاوہ جہاں آپ کی باڈی میں سٹیفنس ہے اس سے بھی آپ کو فرق پڑے گا کچھ بیماریوں کے نام اس میں لکھے ہیں شنگلز، ہرپیز اور فیور فیور کا تو آپ کو پتا ہے کہ فیور بخار کو کہتے ہیں شنگلز ایک خاص قسم کی بیماری ہے فیور بھی بیماری ہے جس کے علاچ کے لئے بہت مفید ہے اس کے علاوہ از پارٹ آف ہور گرین انیشیٹیو وی یوز گلاس بارٹل فور اویل شیشے کی بارٹل میں ڈالاوہ ہے تو یہ آپ دھیان میں رکھے گا یہ بارٹل شیشے کی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اس کا ویب سائٹ کا نام لکھا ہے فون نمبر لکھا ہے اور یہ لہول کی میڈ ہے یہ لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بارٹل میں نے آپ سے انٹروڈیوز کروا دی اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں بیسکلی سرسوں کے تیل کے کیا بینیفٹس ہیں جو میں آپ کو تیل بنانا سکھا رہی ہوں یہ تیل جو ہے یہ میں نے پریپیر کر کے رکھا ہے پہلے سے اور یہ تقریباً اینڈنگ پہ ہے جب میں نے لاسٹ بارٹل اس کی منگوائی کی تو اس سے میں نے یہ آئل بنایا تھا اب یہ آئل ختم ہونے کے برابر ہے یہ آئل بیسکلی میں نے سرسوں کے تیل کو بہت لو ہیٹ پر چولے پہ گرم رکھا تھا اس کے اندر میں نے چھل کے سمیت لسن بیچ میں سے کٹ کے اس آئل میں ڈالے تھے اس کے علاوہ میں نے اس آئل کے اندر ایک چھٹکی کلونجی اور تھوڑی سی کالی مرشے ڈالی تھے اور اس کو اتنا پکایا تھا کہ یہ جو لسن ہے وہ جل جائے جب لسن جل گیا تو میں نے اس کو تیل کو اچھی طریقے سے تھنڈا کیا اور اس کے بعد چھان کر اس بارٹل میں بھر دیا میں اپنے بچوں کو میرے بچے بہت چھوٹے ہیں تو میں اپنے بچوں کو یہ آئل روزانہ پیر کے تلووں پر اور سینے پر مالش کرتی ہوں اس سے ان کی بند ناک کھل جاتی ہے سردی خاصی میں افاقہ ہوتا ہے اور ان کو سرد موسم میں سردی نہیں لگتی بخار نہیں آتا آپ لوگ بھی اپنے گھر میں موجود بڑوں کو جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں ان کو یا بچے ہیں ان کو یہ آئل ضرور لگائیں لیکن خاص یاد رکھے گا کہ یہ آئل بیسیکلی سینے پر اور تلووں پر لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ اس آئل کی جب جب چلنے والے بچے ہیں جو گھسرنے والے کرال کرنے والے بچے ہیں ان کی اس تیل سے پیروں کی مالش کر سکتے ہیں کھڑے کر کے جیسے اگر وہ کھڑے کوئی چیز پکڑ کے کھڑے ہو رہے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو آپ اس وقت ان بچوں کی مالش اس تیل سے گھٹنوں کے اوپر اور لمبائی میں رانوں سے لے کر نیچے تلووں تک کریں گے تو ان کے بچوں کے پیر بہت مضبوط ہوں گے اور وہ جلدی چلنا شروع کر دیں گے بنا پکڑے اس تیل کے بہت سارے پینیفٹس ہیں اس تیل کی فرگرنس بہت سٹرونگ ہوتی ہے مگر کیونکہ اس کے پینیفٹس بہت زیادہ ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو اور اولڈ ایج کی افراد کو جو آپ یہ گھر میں موجود دادی نانی ماں باپ جو بھی ہیں ان کی اس تیل سے ضرور رات میں سونے سے پہلے سینے بھی مالش کیجئے تلموں پہ لگائیے آپ کی کان کے پیچھے لگائیے اس سے آپ کے گھر میں موجود جو کمزور جسم کے افراد ہیں ان کو بہت افاقہ ہوگا اور اس سردی میں انشاءاللہ آپ کے گھر میں خاصی نسلہ زکام نہیں آئے گا اس کے علاوہ اس تیل میں یہ ضرور بنائیے گا یہ تیل بہت اچھا ہے اس تیل کی فرگرنس بھی اچھی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اب آپ اس تیل کو چیک کیجئے گا یوز کر کے اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ تیل کیسا لگا اور یہ آئل بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس آئل کے یوز کرنے سے آپ کے گھر میں سردی خانسی میں افاقہ ہوا ہے یا نہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور میری ریمیڈی اچھی لگی ہے تو دو گیو اٹھا تھمز اپ ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ